اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ولید رشید ہے اور آج بیک نیو ٹیٹوریل کے ساتھ حاضر ہوں جس میں میں آپ کو ایمیج کی ری ٹیچنگ سکھاؤں گا یہ میرے پاس فائنل ایمیج ہے جو میں پہلے سے ریڈی کر چکا ہوں اور آپ کے سامنے رکھی ہے چلیں آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں راہ ایمیج آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں مونی کا ایمیج پہ ہم گئے یہ راہ ایمیج آگئی یہ دوسری میجا جس پہ دیکھیں آپ کافی زیادہ پیمپلز وغیرہ اور کافی دورز اور بلیک سپورٹ وغیرہ اب ہم نے اس کو اٹریکٹیف سموٹ بنانی ہے اور اس کو سارا فیس کلیئر کر دینا ہے سب سے پہلے ہم اس کی لیئر لیتے ہیں ایک بلینک لیئر لیتا ہوں میں جس کو میں کنرول شیفٹ پلس انڈ کر کے کرتا ہوں لیئر کو یہاں پہ نیم دیتے ہیں سپورٹ ہی لنگ کا نیم دے دیتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو اٹھایا آپ دیکھیں ذرا اب یہ کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھیں اپلائے کر رہے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ہم نے اس سیمپل آرز لیئر پہ چیک نہیں کیا اس کو ٹک کر دیں گے چیک مار کر دیا ہم نے اب اس کا ڈیامیٹر تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں اور اب اس کو کلک کرتا ہوں میں یہ دیکھیں اب ریموو ہونا شروع ہو گئے ہیں اسی طرح میں ایک 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 اوپر کلک کر کے ہم اس کو ریموو کرتے جاتے ہیں سارے فیس کے پیمپلز کلیئر ہو جائیں گے یہاں تھوڑی سی سپیڈ ہم ٹو ایکس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کافی سکن کلیئر ہو چکی ہے اور کافی سکن کلیئر ہو چکی ہے میں بھی تھوڑے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا یہ ڈار کے رئی ہے یہاں پہ تھوڑا سا تھوڑا ڈار کے رئی آیا ہے نظر آپ کو اگر میں اس کو سپورٹ ہیلنگ ٹول سے کرتا ہوں یہ دیکھیں موڈ نورمال رکھتے ہیں اور سوری یہ بریش ہو گیا سپورٹ ہیلنگ ٹول سے ہم نے کرنا ہے یہ سپورٹ ہیلنگ پہ گئے ہوں یہاں تھوڑا سا بھڑا کیا ہم نے تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں ہم نشان اس میں رہ رہا ہے اگر میں اس کی موڈ چینج کر کے لائٹن پر کر دیتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہو سا ہے لائٹن اس لئے ہم کریں گے کیونکہ دارک ایریا ہے اپوزٹ ہم نے اس کا چلنا ہے اس کے اپوزٹ چلتے ہیں آپ دیکھیں تھوڑا بہتر ہو رہا ہے کفیت تک بہتر ہو رہا ہے ہم اسے اٹھاتے ہیں یہ بلاک ایریا اس کو بھی ریموو کرتے ہیں یہ تھوڑا بلاک ایریا ریموو کرتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا نورمہ کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں بے کلر بیلنسڈ ہے کافی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے آپ دیکھیں رہے ہیں بیفور اینڈ آفٹر آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بیفور اینڈ آفٹر پیمپلز دیکھیں آپ زوم آٹ کر رکھتا ہوں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پیمپلز دیکھیں آپ فیس کے کافی حد تک ہو گیا ہے ریموو اس کے نورمہ پر تھوڑا سا ڈارک سپورٹ ہے اس کو بھی ریموو کرنا ہے اس کو بھی ریموو کرنا ہے اس کو بھی ریموو یہاں سے کر دیتا ہوں چھوٹے 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 ایسے آپ پورٹس دیکھ رہے ہیں ان کو ہم نے ریموو کرنا ہے یہ سارے پورٹس ہم نے ریموو کرنا ہے ایک پھل کر دیں گے اب اس سیمپلر ٹول سے کر دیں گے ایک پھل سارا اب تو ہم نے ریموو کر دیں گے اس کا ڈیامیٹر تھوڑا سا ہم چھوٹا کرتے ہیں ایک دفعہ یہاں سے میں نے کلک کیا یہاں سے ہم سٹریٹ جاتے ہیں شیفٹ پریس کر کے ہم یہاں پہ سٹریٹ جاتے ہیں اب اس کو میں کلک ریلیس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہٹ گیا یہ ریموو ہو گیا ہمارا یہ بھی بہت اچھی ٹیکنک ہے کام تیز کرنے کے لئے اب سب سے پہلے یہ ہیئر ہٹ آتے ہیں ہیئر یہ میں ریموو کرتا ہوں اسی ٹیکنک سے ہم کرتے ہیں کنٹرول شیفٹ پلس اینڈ اس کو لیئر دیتے ہیں اس کو اینیم دیتے ہیں ہیئر کا اس میں ہم نے سیمپل اور لیئرز کو چیک کرانے دینا ہے تاکہ ہمارے ساتھ ہیزی رہے ہو جائے سپورٹ ہیلنگ ٹول سے ہم یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں سپورٹ ہیلنگ ٹول اسے کی ہلپ سے ہم ریموو کرتے ہیں ایسے ایک میں نے کلک کر کے شیفٹ کر کے پریس رکھا اب میں کلک ریلیز کروں گا تو ریموو ہو جائے گا اس کو تھوڑا دائیا چھوٹا کرتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ بڑھا دائیا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایک کلک کیا شیفٹ کر کے ریموو ہو گیا اب ایسی ہم کرتے جاتے ہیں ریموو سارا موسیقی 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 اور میں ان کو ایک گروپ میں کر دیتا ہوں ان سب کو مرچ کرنے کے لئے میں آپ کو ایک شورٹ کٹ کمارٹ یوز کروں گا اور آپ کو بتاتا ہوں جو کہ فائنل لیئر دے دے گا یہ سب مرچ ہو کے ایک لیئر میں ہو جائیں گی جس کے پر آگے میں مزید ورک کر سکوں اس کی ہم شورٹ کٹ ہے کنٹرول آل شیفٹ پلس ای اب اس کو میں پلس کیا دے دیکھیں یہاں پہ ایک لیئر بن جائے گی جو دیکھیں ہم لیئر فائنل میں جا گی ان سب کو مرچ ہوئی بھی ان سب کی جس پہ میں نے کام کیا تھا اب اس لیئر پہ ہم موڈیفائی کرتے ہیں اس کو مزید ورک اس کے پر ہم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی ایک وڈبلی کے لیئر بنا لیتے ہیں اس کے پر میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ میں نے بلر کرنا تھا میں بلر لکھ لیتا ہوں پر ہائے پاس یہاں پہ فیلٹر پہ گیا یہاں پہ کنوال ٹو سمال فیلٹر اوکے کیا اب یہاں پہ ہم فیلٹر اپلائے کرتے ہیں بلر پہ گیا ہے یہاں پہ گوزین بلر پہ ہم نے جانا ہے اس کو تھوڑا سا ہم زیادہ کرتے ہیں لائک ٹونٹی تک پریویو کرتے ہیں یہ اس لئے نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ ہم نے لیئر کے ہم نے آف نہیں کیا تھا یہ لیئر آف کرتا ہوں میں اب یہ پھر سے ہم فیلٹر کے پر جاتے ہیں فیلٹر پہ کلک کیا ہے بلر پہ جا کے گوزین بلر پہ ہم نے جانا ہے یہاں پہ اس کو ہائے کرتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوگی ہے اس کو تھوڑا لیس کرتے ہیں یہ لائٹ کیا میں نے تقریبا تقریبا تھوڑا سا اور کرتے ہیں کافی ہے اتنا بلر کی دیکھ رہا ہوگی مارے پاس اس کے اوپر بعد میں بھی ہم ورک کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہائی پاس کے پر اب ہم گئے اس کے اوپر ہم گئے یہاں جب ایک فیلٹر اپلائے کر دیتے ہیں کنورڈ فور سمال فیلٹر سیئے رہا اوکے کیا فیلٹر کے اوپر گئے ہم یہاں سے ادھر پہ جا کے ہائی پاس کلک کیا یہاں پہ اس کو ڈی فورڈہ نے دیا اوکے کیا اس کی بلینڈنگ مور کو چین کرنا ہے تھوڑا سا اس کو لینئر لائٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ لینئر لائٹ کر دیتے ہیں دھوڑا سا ٹیکسچئر وغیرہ آگیا دیکھیں ہاں پرومیننٹ ہو رہا اس میں اور لے کر کے اس کو زیادہ آگیا بہرحال یہ دونوں لائٹس آگے مارے پاس اب یہاں میں گروپ کلیٹ کرتا ہوں یہ دونوں لائٹس اس گروپ میں ڈال دیتا ہوں یہ ہم نے آٹڈ کر دی لائٹس ان سب فیلٹر کو میں گروپ میں ڈال دیا اب میں جاؤں گا بلر والی لائر میں اس کے اوپر میں ایک لائر ماس اپلائے کروں گا بائے پریسنگ اور اولٹ کلک یہ لائر ہم نے سلٹ کی اب اس کے پر ورک کریں گے ہم کم کرتے ہیں یہ زیادہ لگ رہی ہے لائک فورٹی فورٹی ون کر لیتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا زوم ان کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں اس کے پر بلر پر جا کے تھوڑا سا برش ٹول لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے لائر سلٹ کر لی اب لائر میں تھوڑا زوم ان کرتا ہوں اب اس کے پر اپلائے کرتا ہوں میں اس کی توری ہارٹنیس لیس کرتے ہیں ڈائیامیٹر تھوڑا سا اس کا بڑھا دیتا ہوں اب جب اس برش کا ہم اپلائے کریں گے تو یہ دیکھئے گا یہاں سے سارے اس کے نشان پورسیس سے ہی ہو جائیں گے اب کوشش ہم نے کرنی ہے کہ زیادہ کلر سیم ہی رہیں زیادہ آور نہیں کرنا ہم نے موسیقا موسیقا موسیقی 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 موسیقی